السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مرتب ہوتے ہیں انسان اگر حرام کمائی کھاتا ہے اور حرام مال کو استعمال کرتا ہے تو اس کی زندگی میں آخرت سے پہلے دنیا میں کیا کیا نقصانات ظاہر ہوتے ہیں اس کو ہم نے جانا اور سمجھنے کی کوشش کی لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے باوجود آدمی بارہا سنتا ہے کہ قیامت کے دن اس سے کچھ سوالات ہوں گے جن میں ایک اہم سوال یہ بھی ہوگا کہ مال تم نے کہاں سے کمایا تھا اور کہاں خرچ کیا لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے یہ سب سمجھنے کے بعد احتیاط نہیں کرتے اپنا محاسبہ کبھی نہیں کرتے اور کوئی معاملہ کرنے سے پہلے کوئی ڈیلنگ کرنے سے پہلے بھی ہم یہ بات سوچتے نہیں ہیں صحابہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور اسلاف کی زندگی میں ہم اور آپ اگر غور کریں ان کی صیرت کا مطالعہ کریں تو بے شمار مثالیں آپ کو ملے گی کہ کس طریقے سے کس قدر وہ رزق حرام حرام کمائی حرام مال کے استعمال کے نقصانات کیا ہوتے ہیں وہ اس سے اتنا واقف تھے اور اسی وجہ سے وہ بچا کرتے تھے وہ ڈیرا کرتے تھے سب سے پہلے ایک مثال خود ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے لیتے ہیں چونکہ آپ ہمارے لئے اسوا ہیں قطبہ ہے نمونہ ہے اور آپ ہی نے بے شمار معاملات میں ہماری اور آپ کے رہنمائی کی زندگی میں اللہ رب العزت کے حکم سے ہمارے رہنمائی کی کیا چیز حلال ہے اور کیا حرام ہے آپ نے اللہ کے حکم سے ہمارے لئے بہت سارے حرام راستے اور بہت سارے حلال راستے کو واضح کر دیا نبی کریم علیہ السلام متفقہ روایت ہے ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کہتے ہیں کہ میں گھر میں گیا اور گھر میں میں نے دیکھا کہ ایک خجور پڑا ہوا ہے میں نے اس کو اٹھایا تاکہ میں اس کو کھاؤں لیکن چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوسروں کے بھی صدقات و خیرات ہوا کرتے تھے صدقے کا مال خجور ہوا کرتا تھا جس کو نبی کریم علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں تقسیم کرتے تھے دیکھئے حرام تو دور کی بات اثرات کی زندگی میں اگر کوئی چیز ڈاؤٹ فل ہوا کرتی تھی اس کو مشتبہات کہتے ہیں جس سے بچنے کی تعلیم دی گئی ہے اور جس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ اس سے بچو بچو گے تو تمہاری عزت بچے گی تمہارا دین بچے گا تو حرام کی بات تو ابھی چھوڑ دیجئے نبی کریم علیہ السلام کے گھر میں صدقے کا اور بھی مال تھا خجور وغیرہ اور تھے ابھی یہ کلیر نہیں ہے اللہ کے نبی سلام کے لیے کہ یہ اسی میں سے ہے کی نہیں نبی کریم علیہ السلام کے لیے اور آپ کے گھرانے کے لیے صدقہ یہ حرام تھا آپ نہیں کھا سکتے تھی نہ آپ کا گھرانہ یہ کھاتا تھا ٹھیک ہے اہل بیعت کے لیے صدقہ کھانا کیا تھا حرام تھا نبی کریم علیہ السلام کے لیے بھی کلیر نہیں ہے لیکن پھر بھی نبی کریم علیہ السلام نے اس کو مہ کے قریب لاکر جب آپ کے ذہن میں اللہ کے نبی بھی کہتے ہیں مجھے یہ خادشہ ہوا کہ کہیں یہ وہ اسی صدقے کے مال میں سے خجوروں میں سے تو نہیں ہے اللہ کے نبی نے کہا میں نے اس کو ڈھاکی فک دیا متفقل روایت ہے دوسری روایت جو ہے صحیح بخاری کے اندر ہے اور وہ ہے حضرت ابو بکر صدیق غرزلوں کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ ایک بار ان کا غلام ان کے پاس کچھ کھانا لکھایا اور انہوں نے اس سے پوچھا یہ کہاں سے لائے سوال کیا کہ یہ کہاں سے لائے خانے سے پہلے سوال کر لیا کہ کہاں سے لائے ہم لوگ کیا کرتے ہیں ہم لوگ اپنے بارے میں سوال نہیں کرتے ہیں ہم کو فکر دوسروں کے حلال و حرام کے کمائی کی ہوتی ہے مولانا صاحب وہ آدمی نماز پڑھتا تو ہے لیکن ایسے ایسے اس کا کام ہے تو کیا نماز اس کی قابل ہوگی اپنے محاسبہ کا وقت کہاں ہے جو وقت بچتا ہے یا تو وہ دوسروں کے بارے میں جاتا ہے دوسروں کے زندگی میں ہمارا انوال زیادہ ہے یا اگر کچھ فرصت بھی ملتی ہے تو پھر وہ موبائل اللہ رحم کرے کہاں موقع دیتا ہے تنہائے کا تو اس نے غبن کر لیا نا اس موبائل نے اب کہاں فرصت ہے کسی کو اب کیا کہیں گے بچے کچھ وقت کے بارے میں تو ہمام تک فرصت نہیں ہے وہاں بھی لوگ کان میں ٹوسکے جاتے ہیں تو یہ ہم اپنا محاسبہ نہیں کرتے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ وہ انو نے اور ان پوچھا غلام سے کہاں سے لے کے آئے ہو اس نے بتایا کہ میں زمان جاہلیت میں کہانت کیا کرتا تھا حالکہ میں اس میں ماہر نہیں ہوں لیکن میں نے زمان جاہلیت میں کہانت کر کے ایک آدمی کی تھوڑی سے مدد کی تھی کچھ اس کو بتایا تھا میں نے تو اس نے مجھ کو دیا ہے وہ مال اسی کا تھا ایک بار لائے حضرت ابو بکر پوچھا دوسری بار وہ بھول گئے اور جب ان کو پتا چلا کہ یہ اسی کا مال ہے یا اسی کا کھانا ہے اور اس نے ایسے ہی راستے سے اس کو لایا تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ نے اپنے موں میں انگلی ڈال کر اس کو قیع کر دیا یہ ہے حرام سے استناب حرام سے بچنے کی فکر دیکھیں میرے بھائی عبادت صرف نماز اور روزے کا نام نہیں ہے سب سے بڑا عابد اور سب سے بڑے عابد کا فرمولہ جو نبی کریم علیہ السلام نے بیان کیا کہ اتق المحارم تکن عابد الناس کہ تم حرام چیزوں سے بچو اللہ رب العزت کے جو خدود ہیں نا جو محرمات ہیں اس کو رو دنے سے اس کو کچننے سے بچو تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے سب سے بڑے عابد بن جاؤ گے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کیا کیا چونکہ آپ رزق حرام کے اثر کو جانتے تھے نا کہ اس کے بعد زندگی میں کیا کیا چیزیں ہونے والی ہیں اس کو کھانے کے بعد اس کا کیا اثر ہوگا دنیا کے اندر بھی آخرت میں اس کو کیا ہونے والا ہے فوراں قے کر دیا امام شافع کے بارے میں تو آپ نے سنائی ہوگا امام احمد بن حمل اپنے استاذ کے ہاں گئے اور خوب جم کر کھانا کھا لیا فقی تھے محدث تھے بڑا نام سنا تھا مہمان کی حیثیت سے امام احمد بن حمل رحم اللہ کے گھر پر ٹھہرے جب بیٹی نے امام شافع رحم اللہ کے کھانے کا یہ انداز دیکھا کہ اتنا بھر پیٹ کھانا محدث فقی اتنا بڑے عالم تو باپ سے اعتراض نے پوچھا کہ آپ تو ان کا بڑا چچا کرتے ہیں ان کا بڑا نام کر رہے تھے اور میں نے ان کے بارے میں ایک چیز یہ دیکھا ہے جس پہ مجھے تاجب ہو رہا ہے کہ یہ نہیں ہے بھر پیٹ کھانا کھا جائے یہ اعتراض امام احمد بن حمل نے امام شافع کے سامنے رکھا کہ میری بیٹو کو یہ اس بات پر اعتراض ہے آپ بتا دیجئے اس کو تو انہوں نے کیا کہا احمد چونکہ مجھے یہ پورا یقین ہے کہ تمہارا مال حلال ہے لہٰذا موقع مجھے ملا ہے میں حرام سے بچتے 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 اور کئی دنوں سے مطلب بھوکا رہنے کی وجہ سے میں حرام سے استناف کرتے کرتے آج مجھے یقین ہو گیا کہ یہ مال احمد تمہارا حلال ہے اس وجہ سے میں نے بھر پیٹ کھا لیا کہ پھر اس کے بعد کہیں یقین رہے کی نہ رہے کہیں مطلب مطمئن دل ہو کی نہ ہو کسی کھانے کو لے کر تو میں نے سوچا احمد کا مال یہ تو خلال ہی ہوگا تو میں نے بھر پیٹ کھا لیا یہ ہے سلف جن کے زندگی میں کیا ہے اس قدر احتمام تھا وہ حرام کمائی سے حرام مال سے ایسے بچا کرتے تھے درا کرتے تھے ہمارے زمانے میں نبی کریم علیہ السلام نے خود یہ رنمائی کی کہا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ یہ پرواہ ہی نہیں کریں گے کہ مال کہاں سے آیا ہے یہ چیز مجھ تک کیسے پہنچی ہے کون لائیا ہے کہاں سے لائیا اس بات کے پرواہ نہیں کریں گے ایک روایت میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگ قرب قیامت ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ جیسے بقرہ گائے یا بہیمہ کا لفظ آیا ہے چوپایا جس طریقے سے گھاس کو مو لگا کے چبر چبر کھاتے رہتا ہے بغیر یہ پرواہ کیے کہ یہ مطلب یہ کہاں کا ہے سوکھا ہے کیسا ہے ہرہ ہے کیسا ہے جب کھانے لگتا ہے تو کوئی پرواہ نہیں کرتا کہاں لوگ اسی طریقے سے مال کو کھائیں گے بغیر پرواہ کیے تو میرے بھائیو خلاص کلام یہ ہے کہ ہم کو اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم بھی اس کی فکر کریں عبادت کے ساتھ ساتھ اس بات کا احتمام ہماری زندگی کے اندر ہونا چاہیے کہ میں کیا پہن رہا ہوں میں کیا کھا رہا ہوں یہ کہاں تک مجھ سے آ رہا ہے یہ کس راستے سے آ رہا ہے یہ کون مجھ کو دے رہا ہے اس کی فکر بہت ضروری ہے اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو جو عمر کے توفیق عطا فرمائے امیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدہ من اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن